کچھ چیزیں کچھ پوائنٹ زیارت کے حوالے سے سننا چودہ معصومین نہیں شہزادی کا نہیں تیرہ معصومین کا ایک ایک واقعہ میرے پاس ہے بلکہ چھٹے امام کے پانچویں امام کے تو ایک سے زیادہ اتنے سوارے واقعات میرے پاس ہیں میں اس کو پڑھنا شروع کروں تو پورا عشرہ قتم ہو جائے لیکن سب کا بیسک پوائنٹ ایک ہے تو ریپیٹ نہیں کرتا ہوں جو طریقہ ہوتا ہے نام طور پر آپ کوئی بھوک خریدتے ہیں مارکٹ میں اٹھاتے ہیں شروع میں دیکھتے ہیں آخر میں دیکھتے ہیں پہلے معصوم کا واقع ہے آخری معصوم کا واقع ہے زیارت باب اوہی سے قرنی اللہ کے رسول کے ظاہر اسلام میں ساری زیارت آئی سورہ نساء کی آیت سکسی پور سے رسول اللہ کی زیارت وہاں سے اسلام میں زیارت آئی جیسے روضہ کیسے آیا زیارت کیسے آئی اگر یہ لوگ تیرے پاس آئیں یہاں سے زیارت آئی ایک نوجوان اوٹ پر سوار مدینے میں انٹر ہوا مسجد النبوی کے سامنے جا کے رکا وہاں ہر وقت مسجد النبوی کے سامنے ہر وقت لوگ رہتے ہیں ایک آدمی سے کہا جا کے رسول اللہ کو بلا کے لاؤ میں ان کی زیارت کرنا چاہتا ہوں پہلے تو یہ آدمی شوق یہ کون لار صاحب کے بچے آئے ہیں کہ رسول کو بلوارہ ہیں کہ آپ آئیے میں آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں دیکھیں یہ تو کوئی بڑا آدمی آرڈر دے گا نا یہ بلا کو بلا کے لاؤ یہ ہیں کون لیکن بہرحال اس پیغمبر نے کہا اخلاق پولائٹنس نرمی مومن کی پہچان کہا کہ رسول اللہ تو آؤٹ آف ٹاؤن ہے مدینے سے باہر گئے ہوئے کب آئیں گے کہا تین دن کے بعد آئیں گے تین دن یہ تو بہت وہیں سے اپنے اونٹ کو یو ٹن کیا چلا گیا سارے مدینے میں تین دن تک ٹاک آف ڈا ٹاؤن یہی بات یہی چرچہ رہا یہ کون صاحب تھے اتنے لار صاحب کے بچے بن کے آئے کہ پہلے تو اونٹ پر بیٹھے بیٹھے رسول کو بلوایا اور جب پتا چلا رسول نہیں آئے تو مدینے میں اسٹرے کرنے کو تیار نہیں ہوئے وہیں سے واپس چلے گئے عجیب گستاق بتتمعیز بےہودہ آدمی تھا تین دن یہ اسی لیے اسلام کہتا ہے جب تک مسئلہ پورا نہ سمجھو کوئی کومنٹ پاس نہ کرنا اور فیس بک کہتی ہے وارس اپ کہتا ہے ابھی وہ آدھی بات سنی ہے اور ساری دنیا میں اس کو فور وڈ کر کے پھیلا دیں یہ فیس بک کا جو طریقہ ہے نا ابھی آپ نے پورا میسیج بھی نہیں پڑا فور وڈ دھر سے آپ نے پہنچا دیا یہ ہے شیطان کی عبادت لا تابدو شیطان یہ ہم شیطان کی عبادت کرتے ہیں اور وہ اللہ کی عبادت ہے کہ ٹھہرو پہلے پورا مسئلہ سمجھو مدینہ کے لوگوں نے خیال نہیں کیا اس کے خلاف تین دن بعد رسول اللہ ہے ہر ایک چہرہ آئے کہ رسول کو بتائے وہ نوجوان آیا تھا مگر اس سے پہلے کہ رسول کو بتائے پیغمبر مسجد کے دروازے پہ پہنچ کے رک گئے چہرہ اٹھا گئے ہوا میں کچھ سونگنے لگے اور کہنے لگے مدینہ والوں میری ایکسنس میں کیا ہوا تھا انی اشم و رائعت اور رحمان من جانب یمن یمن کے جانب سے مجھے خداوند رحمان و رحیم کے خوشبو آ رہی ہے کیا ہوا تھا اب لوگ چکرہ یا رسول اللہ تین دن میں تو بس یمن سے ایک آدمی آیا تھا اور وہ اتنا بتتمیل تھا آپ کو بلوارا تھا آپ نہیں تھے تو واپس چلا گیا پیغمبر نے کہا تم جس کی برائی کر رہے سب سے زیادہ اس کی زیارت قبول ہے یہ لوگ صبح شام رسول کی زیارت کرتے ہیں ان کی زیارت قبول نہیں ہے جس نے زیارت ہی نہیں کی پوری زندگی سب سے زیادہ اس کی زیارت قبول ہے کیوں وہ یمن سے آیا ہے یمن کیا ہے مدینہ کے بعد مکہ آئے مکہ کے بھی بعد یمن ہے اس کے پیرنٹس بہت ضعیف تھے بہت کمزور اور وہ رسول اللہ کی زیارت کبھی شوقین تھا والدین روک دیتے تھے بہت 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 اس نے ریکویس کی تو دس سال بعد ایک دن میں نہیں دس سال بعد مانے کہا اچھا بیٹا چلا جا لیکن دیکھ رسول اللہ کی زیارت ہے کہیں تیرا دل لگ گیا وہیں ٹھہر گیا چھ مہینے تین مہینے ایک مہینے تو ہمارا کون خیال کرے گا صرف اتنی اجازت دیتی ہیں جہانا سواری سے نہیں اترنا اور واپس آ جا بیٹے نے وعدہ کر لی اب وہ گیا تو اس کی بدقسمتی یا ہارڈ لگ یا خوش قسمتی کہ رسول نہیں تھے آؤٹ آف ٹاؤن تھے ماں سے کیا ہوا وعدہ واپس آ گئے زیارت نہیں کی زیارت نہیں کی باپ کی وجہ سے اور ماں کی وجہ سے تو کتنا ہائی سٹیٹس ہوا جنگ سپین اسی میں تو اویسے قرانی شہید ہوئے اور آج کل یہ علاقہ مکمل دائش کے ہاتھوں میں یہ تو ان کا ہیڈ پوارٹر ہے رکھا تو اویسے قرانی کا روضہ بھی توڑ دیا گیا ان کا روضہ تھا وہاں پہ سپین میں شہید ہوئے سپین کی لڑائی میں مولا جب چلے کوفیس شہر سے نکلے روک دیا اپنی آرمی کو نو علم تھے علی کے لشکر میں آگ تو الگ الگ آدمیوں کو دے دی تم اس حصے کے علمدار تم اس حصے کے علمدار تم اس حصے نوہ ہاتھ میں ہاتھ میں لے کے کھڑیں یا امیر المومنین یہ نوہ علم بھی دیجئے اور لشکر کو موب کر آئی کہا کہ نہیں میں انتظار کر رہا ہوں کوئی آ رہا ساری دنیا امام کا انتظار کرے اور ایک ایسا آدمی ہے کہ امامت اس کا انتظار کر رہی ہے اور لوگوں نے دیکھا یمن کی جانب سے اویس جو بہت بوڑے ہو چکے آئے مولا نے علم دیا کہا تم میرے لشکر کے نوہ اس سے کہ علمدار ہو تو پیرنٹس کی وجہ سے زیارہ چھوڑنے والے کا اتنا ہائی سٹیٹس یہ پہلے معصوم کا واقعہ آئی آخری معصوم بیچ میں اور واقعہ آدمی ہیں لیکن ایک ہی جیسا میں سے کربلا کے قریب تین چار گھنٹے کے دسٹنس پر ایک نوجوان رہتا تھا کربلا کے چاروں طرف چھوٹے چھوٹے ٹاؤں گاؤں اور سارے صاحبان ایمان کے ایک نوجوان رہتا ملاقات ایمان ایک بک ہے جس میں ہنڈیٹ این فورٹین واقعات ہیں قرآن کے کتنے سورے ہیں ہنڈیٹ این فورٹین ہمارے انعلم اسی نمبر کے حساب سے یہ واقعات جمع کیے ہیں اس میں بھی یہ روایت ہے میں کوشش کرتا ہوں کہ ایسا ریفرنس ہو کہ آپ اس کو جا کے چیک کر سکیں ایسی کتاب کا نام نہ لوں جو دنیا میں صرف ایک کوپی کا ایمپیٹیش میوزیم کے والٹ کے اندر بند ہے کہ آپ وہاں چاہی نہ سکیں مجبوری ہو جائے تو الگ بات ہے ورنہ میں ریفرنس ایسی کتاب کا دیتا ہوں جو مارکٹ میں بھی اویلی بیل ہے اور لائیبریلی میں بھی ملاقات ایمان کتاب اب یہ باپ اس کا بہت بوڑا ہے باپ ماہ ہی نہیں مر چکی ہے یہ پورا ویک باپ کی بڑی خدمت کرتا باپ ایوری شب جمعہ باپ سے پرمیشن لیتا کہ آج کی رات مجھے کربلا کی زیارت کو جانا ہے امیہ آتے ہیں ائمہ آتے ہیں فرشتے آتے ہیں کربلا کی زیارت شب جمعہ اب تو آپ کو بھی معلوم ہے کہ ایوری شب جمعہ اتنا بڑا کراؤڈ ہوتا ہے کہ مخصوصی سے کم نہیں ہے نارمل شب جمعہ بھی تو کہا کہ شب جمعہ آپ دار السلام سے کربلا جا رہے وہ تو کربلا کے قریب رہتا ہے چار گھنٹے کے فاصلے بات کہا بابا میں نے پورا بھی آپ کی خدمت کی واپس آ کے بھی آپ کی خدمت کروں گا صرف امام حسین کی زیارت کے لیے مجھے شب جمعہ پرمیشن دے دیجئے فجر تک واپس آ جاؤں اب باپ کیا بولے دیکھیں بعض چیزیں ایسی ہیں کہ ہمارا دل نہیں چاہ رہا مگر اتنا کوئی مذہبی معاملہ ہوتا ہے کہ ہم بول بھی نہیں سکتے کیوں مشتہدین نے توضیر مسائل میں یہ مسئلہ لکھا آپ وضو کریں تو پانی حلال ہونا چاہیے مباہ یعنی آنر راضی ہو اب اگر آپ نے اس سے کہا کہ میں وضو کر لوں آپ کو بتا یہ راضی نہیں ہے یہ پانی اس نے رکھا ہے کسی اور کام کے لئے مگر وضو کا نام سن کے وہ کچھ بول بھی نہیں رہا ہے ہاں ہاں لیکن آپ کو اس کے دل کی حالت پتا ہے آپ کے لئے پانی کا استعمال حرام ہے کیونکہ اس کے دل کی حالت معلوم بہت ہی قریبی رشتہ دار دوست کوئی چیز نظر آئی آپ کا من آگیا آپ نے کہا میں لے لو اور وہ کیسے منع کرے ریلیشن ایسا لیکن اس کے اسٹائل سے پتا چل رہا وہ راضی نہیں لیکن کہا بسم اللہ الغاصب بالحیاء الغاصب بالجفا حدیث ہے جس طرح ظلم کر کے چیز کو لینا گناہ ہے کسی کے حیاء سے فائدہ اٹھا کے بھی چیز لینا گناہ اب مسئلہ یہ کہ آدمی تو کہہ رہا یس لیکن آپ کو پتا ہے کہ وہ دل سے راضی نہیں حرام ہو جائے باپ امام حسین کی زیارت کی بات آگئی شب جمعہ کی بات آگئی کیسے کہے کہ نہیں امام حسین کی زیارت کو نہ جاؤ مگر دل سے راضی نہیں کہتے تھا جاؤ بیکا بیکا سمجھتا ہے بس یہ یس انف ہے تین چار پانچ مہینے ایسا ہی رہا اچھا اب جب یہ جاتا ہے تو چونکہ اسلام میں تین آدمیوں پہ لانت آئی اکیلے کھانا کھانے والا اکیلہ گھر میں سونے والا اکیلہ سفر کرنے والا اکیلے مجھاو کسی کے ساتھ جاؤ تو یہ سفر میں دیکھتا ہے کوئی اور اسی راستے پہ جا رہا ہے اس کے ساتھ ہو جاتا پہلے اچھا بھی تھا آج کل برا ہے آپ کسی کو ساتھی بنائیں گے وہ آپ کو مائیکل جیکسن کے گانوں پہ لگا دے خواتین کا کوئی ساتھی ہے تو غیبتیں شروع ہو جائیں گے آج کل کہاں لوگوں میں اتنی حیاء اور احساس ساتھ ہو گیا اب جب یہ چلے چار گھنٹے تک کربلا نظر آنے لگو وہ کربلا گولڈن ڈوم سنیرہ گمبر اس نے ساتھی نے کہا میں جا رہا ہوں مجھے کہیں اور جانا ٹھیک ہے خدا حافظ ایک سوال اس نے یہ کیا کہ چار گھنٹے میں میں نے دیکھا اتنی تیری نالج ہے کہ آج کے کسی مرجے کی بھی یہ نالج نہیں اتنا بڑا تو حالی ہے ایک سوال کا جواب دے کیا غیبت میں آج کل کوئی مومن امام زمانہ سے مل سکتا اس نے مسکرہ کے کہا چار گھنٹے امام زمانہ کے ساتھ سفر کر رہا اور پوچھ رہا ہے کہ کیا کوئی امام زمانہ سے مل سکتا میں ہی تمہارا امام زمانہ ہوں لے کے اب جب پتا چل گیا مجھے فورا غائب ہونا یہ جملہ بہت اہم ہے لیکن اب وقت نہیں رہا کل پرسو امام زمانہ پر بات بھی مجھے کرنا ہے اس نے کہا اچھا مولا غائب ہوتے ہوتے صرف یہ بتا دیجئے کہ آپ مجھ سے خوش ہیں ہر مومن کو یہ فکر ہونی چاہیے کہا تم بہت اچھے نوجوان ہو تمہارا ہر عمل مجھے پسند ہے سوائے ایک کے یہ تم کربلہ زیارت کو آتے ہیں یہ صدام نہیں کہہ رہا ہے یہ حسین کا بیٹا اور وارث کہہ رہا ہے کہ تم جو ہمارے دادا کی زیارت کہاتے ہو یہ عمل ہمیں پسند نہیں اچھل گیا یہ متوکل کہے صدام کہے شاہیران کہے تو سمجھ میں آئے امام یہ کہیں کہا مولا کیوں کہا اس لیے کہ تمہارا بوڑا باپ اسے تمہاری ضرورت ہے رات کے اندھیرے میں جب اسے واش روم جانا ہوتا اور تم نہیں ہوتے ہو شب جمعہ بھی تو اسے بھوک لگ سکتی دوا کی ضرورت پڑ سکتی ہے ٹوائلٹ جانا پڑ سکتا ہے ایسا تو نہیں ہے کہ شب جمعہ آگئی تو یہ ساری چیزیں خد جب اسے جانا پڑتا بیچارے سے چلا نہ جائے بیچارے سے اٹھا نہ جائے لیکن اب وہ تمہیں زیارت سے نہیں روک سکتا اجازت دے دیتا لیکن جو آج کی رات تکلیف اس میں گزرتی ہے زیارت سو زیارتوں کا ثواب اس سے زیادہ ہے اگر تم اپنے باپ کی خدمت کرتے رہتے پہلے امام آخری امام اور کئی ہے تو اور بہت سارے واقعات لیکن سب کا خلاصہ یہ کہ اب باپ کی خدمت اگر ضرورت ہو تو اتنا اہم مسئلہ ہے کہ کہا کہ زیارت پہ نہ ہو یہ باپ کی اہمیت برحمتك يا ارحم الراحمین وصل اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین